تھوڑا سا مٹ کٹ سمال کٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھے بینا تو ابھی اس بازار میں چین نہیں ملنے والا ہے کیا لگ رہا ہے جو ایک باؤنس ملا تھا آپ کو کس دن یہ آپ کو باؤنس ملا تھا چودہ مارچ کو اور اس دن کا ہائی اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ٹوٹا اور دیرے دیرے کر کے واپس آ رہے ہیں تو اور آج کا لو جو ہے وہ چودہ مارچ کے لو سے بہت زیادہ دور نہیں رہا اور وہیں پہ ایک ریٹریسمنٹ ہم نے لگا رکھا ہے چھوٹا والا ریٹریسمنٹ جس میں 38.2% ریٹریسمنٹ لگ بھگ وہیں پہ آ رہا ہے پیتہ لہزیار ایک سو پجاس کے آس پاس تو یہ سب مطلب خطرے ہی کٹھا ہو رہے ہیں یا سپورٹ بننے کی امید ہے پوائنٹ نمبر وان میڈ ٹیپ کا ابھی بھی سٹرکچر جو ہے لور آئی کا ہے اور اس لئے یہ کلیر ابھی تب ہی ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو بینیفٹ آب ڈاؤٹ اس کو دینا پاسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ لو بن گیا اس کے لئے مینیمم 47400 تو نکلنا چاہیے ایٹ لیسٹ یا ایٹ لیسٹ ہمیں 47000 47100 کی اوپر کلوز ملنا چاہیے اس کیس میں میں شاید یہ ڈیسیزن لینے کی سیچوشن میں ہوں گا کہ 45300 پہ چھوٹا ہی سہی لیکن ایک ڈبل باطنگ لے سکتے ہیں اس کے پہلے تھوڑا تھوڑی مشکل ہے یہاں پہ لیکن اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہی ویکش ہوتے جا رہے ہیں مطلب یہ 15 مارچ پہلے جو ڈاپ ہے اس کو دھیان میں رکھیں وہ پار ہونے کے بعد ہی کوئی نئی امید کریں وہ بھی temporary temporary permanent امید کرنے کے لئے 49000 کے پہلے کوئی بھی permanent امید نہیں جی کتنے کے اوپر 49000 49000 دار پار ہونے کے بعد ہی یہ کہا جائے کہ جو آفت گلے پڑی ہے midcap شہروں کے وہ اس سے چھوٹا رہا ملے گا اور اب یہاں پہ smallcap کو دیکھ لیتے ہیں smallcap نے آج اچھی مجبوطی دکھائے sorry ایک گلتی ہو گئی تھی شروعاتی کمنٹ میں میرے جس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ SME جو ہیں انہوں نے اچھی چالتے ہیں نہیں وہ SME کا sorry smallcap کا معاملہ نہیں تھا SME کا معاملہ تھا جس نے آج story reversal دی ہے smallcap تو آج بھی بلکل سپارٹ ہی رہا ہے اور تھوڑا بہت جیسا ہم نے ابھی midcap کی چارٹ میں دیکھا لگ بھگ لگ بھگ ویسا ہی ہے کہ چودہ مارچ اور پندرہ مارچ والے جو levels ہیں نیچے اور اوپر کے یہ کیا یہاں بھی وہی دہر آیا جائے کہ انہی دونوں levels کو دھیان میں رکھ کر کے پھر آگے تاتکالک روپ سے دشاہ سمجھی جائے مجھے بلکل structure میں کوئی difference ہے نہیں تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے راجیو جی کی آج کے data کے حساب سے جیادہ pain midcap میں ہوگا اور smallcap میں تھوڑا کم pain تو مان لیتے ہیں کہ اگر ایک روپیا کا pain ہے smallcap میں تو midcap میں ڈیڑھ روپیا تک کا pain رہے گی وہ اس لیے کہ پہلے درد زیادہ جھیل لیا ہے smallcap میں اور ابھی midcap کو وہ درد ملا نہیں ہے ایسا اندازہ ہے باقی یہ بھی data shape ہوگا تھوڑے سمجھ میں اور shape ہوگا مجھے مجھے